کیا کہ خان صاحب ثابت صدر لاہور ہائی کورڈ بار افسیزیشن ممبر پاکستان بار کانسل صدر آئیل آف پاکستان اور انتہائی ہمارے میربان پیارے جو اس تقریب کے ہمارے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے اور ہر جب بھی لاہور ہائی کورڈ میں کوئی بھی فنکشن ہو کوئی بھی تاریخ ہو اشتیا کے خان اس کا احرابہ دستہ ہوتے ہیں میں ان کو گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اعزار کریں شہباز تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جائے گا یہ جو میڈیا کے سامنے دوست کھڑے ہیں یہ وہ کلاس تھے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے وہ تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جائیں آج آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاکبت المتقین والصلاة والسلام على خاتم النبیین پاکستان بھر کے غیور وکلا آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آج آپ نے اپنی جرت غیرت اور اس ملک میں آئین کی پاس تاریخی قسم کھاتے ہوئے آج رہور ہائی کورٹ بارز اوٹی ایشن کے اس اجلاس میں اتنے جمعہ غفیر کی ایسی ایسے حاضر ہو کے آپ نے ایک پیغام دیا ہے کہ کل بھی ہم کسی تالے آزما سے نہیں ڈرتے تھے آج بھی اس فارم پورٹی سیون کی حکومت یعین کیسٹ ہو جائے آئین میں ترمیم کر کے اس ملک میں انصاف کا قتل کرنا چاہتے ہیں ہم اس میں ہم اس میں آج کل منچن میں ان کے اس تمام قدم کو ہر لحاظ سے مسترد کرتے ہیں آج اس کو مسترد کرتے ہوئے پورے پاکستان کے وقلہ کی پوری لیڈرشپ آج دیکھیں اس ہول میں بھری ہے میں سلام پیش کرتا ہوں بلوچستان سے تشریف دائے ہوئے ہمارے تمام وقلہ رہنما ہمارے سندھ سے لائے ہوئے تمام وقلہ رہنما ہمارے کے پی کے سے تشریف دائے ہوئے موزز ممبران بار اور وہاں کے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ممبران بار کانسل اس کے ساتھ ساتھ عذاب جمعہ کشمیر سے لائے ہوئے وقلہ کے وفت کو پورے پنچاب سے تمام بار اسوسییشن کی نمائندگی یہاں کرتے ہوئے ایک یہاں پہ نعرہ لگانے کے لئے کٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ ملکہ نعرہ لگائیے گا گوکا ماندگی ماندگی موسیقی 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 ایک اگلی یہ نعرہ کیوں لگانے آئے ہیں آپ نے اس کلے کورٹ کو دیکھا کہ جب بھی آئین کی پاس تاری کی بات ہو یہاں پہ رول آف لا کی بات ہو تو یہ کلے کورٹ اس کے لئے اپنی جانوں کے نظرانے دے چکا ہے زندہ ہے موسیقی زندہ ہے 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 تو موسیقی وکلا کے اوپر گھولیاں چلائے گئی ہوں یا پٹران بم پھینکے ہوں میرے ملتان کے غیور ساتھی اس وقت کے لیڈ کرنے والے محمود اشرف خان صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ بھی وہ سینہ سپروں کے کھڑے ہیں کہ ہم کسی ویر آئینی قدم کو تسلیم نہیں کریں گے آپ نے رات کے اندھیرے میں شب خون مارنے کی کوشش کی کس طور پر اس پارلیمنٹ کے اوپر بھی شب خون مارا اس ملک میں انصاف کے اندزام کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی آپ چاہتے تھے کہ کوئی متوازی آئینی عدالت بنا کے آپ قاضی کو دوام دے سکتے ہو نہیں ہو سکتا آج ہم اس لیے پکے ہوئے ہیں کہ تم ہر سٹیڈنگ کا راستہ کھولنا چاہتے ہو نہیں ہونے دے گے آپ چاہتے ہو آزاد بنے ججز کی ججمنٹ کے اوپر اپنے پہنے لگانے چاہتے ہو ان کو روٹیشن کے ذریعے باقی عدالتوں میں بھیج کے آپ چاہتے ہو آزاد منے ججز کو تزلیل دوگے ذلیت آپ کا مقدر ہے ذلیت اس فارم فورٹی سیون کی کچھ پتلی حکومت کا مقدر ہے نہ کہ ہمارے معزز جج صاحبان کا ہے آپ دیکھیں کہ آئین میں ترمین کرنے کا جو رات کو طریقہ واردات اختیار کیا شرمانی چاہیے اس وزیر قانون کو جس کو رات کے دس بجے مسعودہ دیا جاتا ہے اور کہتا ہے اور کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ ہم یہ آئینی ترمین منظور کروائیں گے اس جلی حکومت اس جلی منڈیٹ والی پارلیمنٹ سے نہیں ہونے دیا آزاد منش جمہوریت پسند اور اس ملک میں آئین اور قانون کی بالا دستی پہ یقین رکھنے والی جمہوری پارٹیوں نے میں آج سلام پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو منگل صاحب کی پارٹی کو کہ جنہوں نے کھڑے ہو کے اس کی مخالفت کی اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ایسی کوئی آئینی ترمیم آئندہ بھی یہ لانے کی کوشش کریں گے آج آپ کو اس لیے یہاں کٹھا کیا ہے کہ یہ ایسی ترمیم لانے کی دوبارہ کوشش کریں گے اس میں پارلیمنٹیرینز کو بھی گرفتار کریں گے اس میں پارلیمنٹیرینز کو لالز بھی دیں گے لیکن رات کے اس کالے پہر میں بھی یہ کالا کوٹ جاتا رہے گا اپنے پارلیمنٹ کی بھی حفاظت کرے گا اپنی عدیہ کی بھی حفاظت کرے گا اور کسی کو شب خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے آج میرے بات میرے لیڈوان بھی سارے بات کریں گے لیکن میں آج آپ کے سامنے یہاں حلف بیتا ہوں کہ اگر اس عذاب عدلیہ کے اوپر وار کیا گیا تو اشتیا خان سب سے پہلے آپ کو لیڈ کرتے ہوئے میری لاش سے گزر کے ان کو آنا پڑے گا میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے چھے ممبران پاکستان بار کانسل کو بھی جنہوں نے بر وقت اس سپریم کا دروازہ کھٹ کھٹایا اس سپریم کورٹ کا کس کے لیے اس سپریم کورٹ کے لیے میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ جو ان صفوں میں کالی بھیڑے ہیں ان کو ہم اپنے رائٹ آف اس کالے کورٹ میں جو کالی بھیڑے گھوس آئی ہیں آپ نے اپنے رائٹ آف ووٹ کو استعمال کرنا ہے تمام بار اسوسییشن میں تمام بار کانسل میں ان کے تمام گینگ ایکس کو آپ نے ہرانا ہے اور اس ملک کو جتانا ہے کورٹ کو کالی کائی بھا بھی تیری شامل کائی گو کائی گو کائی گو کائی آخر میں میں پھر پورے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے پریزنٹس ہائی کورٹ بار اسوسییشن ڈسٹک بار اسوسییشن تحصیل بار اسوسییشن پار کانسل ان کے نمائندگان آپ کو آخر میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ رول اف لوگ کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ کالا کو اپنے ملک کی بھی حفاظت کرے گا اپنے آئین کی بھی حفاظت کرے گا آخر میں ایک بات بتا دوں کہ ملٹری کورٹ میں جن ہمارے ورکرز کا حسان میازی کا حیدر مجید کا ٹرائل کیا جا رہا ہے آلریڈی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ججمنٹ دے رہی ہے ہم اس میں اس ملک کے اندر کسی بھی سیولین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے ٹرائل 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 نہیں ہونے دیں گے